میری دل کے حوالے سے جو مختلف فرصہ زلہ سانگل کے تین دہاتوں میں کیا کیا اکامات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا وہ حالی میں میں نے میٹنگ کے کمیشنر کی چارج میرے پاس ہے اور میں نے وہاں ایک میٹنگ کال گئی جس میں سارے جتنے جتنے جیتی کمیشنر اور ڈائریکٹر ایڈی کلچر ایسٹینشن اور جتنے بھی ایڈیشن ڈائریکٹرز تھے اور باقی جو بس تک ہولڈر کے پرانڈ پرپیشن کے ان سب کو ہم نے بلایا تھا وہاں کے ہماری میٹنگ دی اس میں یہ ہوا کہ جو لوکسٹ ہے تڑی دلے وہ ہمارے تین عدلہ میں پائیتے ہیں وہ تئیس جون کے شام کو ہمارے عدلہ اس میں انٹر ہوئی سانگڑ میں جو انٹر ہوئی وہ مجالی سے ہوئی کھالا سے انٹر ہوئی اور دوسرا جمڑاوں کی سائٹ سے ایک خیرپور سے انٹر ہوئی اس کے علاوہ نوچر و خیروز میں بھی انٹر ہوئی وہاں سے خیرپور سے اور دادو سے اور نواب شاہ میں دادو سے انٹر ہوئی تو یہ ہمارے اتنے بھی تین عدلہ ہیں میں ڈیمڈین کے تو مقتل عدلہ سے یہ مائگرٹ کر کے یہاں آئے ہیں اچھا لوکسٹ جو ہے وہ مائگرٹری ہے اصل میں یہ لوکسٹ ڈیزرٹ کا ہوگا ہے پہلے پہلے میں اپیر ہوئی تھی اور دوسرا خیروز میں وہاں جندے کے فائ achieves کیا گیا تو وہاں سے جلد ہوکے باقی ازولہ میں آئی ہے تو کچھ لوگ یہی اپینین ہے وہ ایران سے یہاں آئی ہے بلوجستان میں داخل ہوئی ہے اس کے بعد بلوجستان میں پھر ملوکسٹ s de association اب ملوکسٹ کی قوا ‫غرب میں ہوا تھا اب یہ ہوا تھا کہ چیف سیکئری کے سدارت میں جو ہے کل ایک میٹانگ ہوئی ہوئی تھی جس میں منسٹر صاحب بھی تھے اور فیڈل گورنمنٹ کے جو افتران تھے وہ بھی تھے اب اس میں لوکسٹ کے حوالے سے ہم نے اتدائی جو ہے 24 کو پوری ڈی بی ایم میں 27 ٹیمیں جو ہے تشکیل دی تو انیشلی جو سانگر میں ملدسی جو ہے یونین کاؤنسل اور دیو وہاں اپیر ہوئی 24 جون کو اپیر ہوئی تو میں نے فوراں ہی تین ٹیم جو ہے وہاں تشکیل دے دی جس میں ایگری گلچر جو آفیسر تھا ایسٹینشن کا اس کو منیجر وہاں ٹیم کا لیڈر بنایا اور اس میں فیڈ اسسٹن تھے اور ہمارا روینیو کا سپورڈنگ سٹاپ تپے دار اور ایسٹی بھی شامل تھے تو یہ لوگ وہاں گئے انہوں نے وہاں دیکھا تو جب شام کو وہاں لوکسٹ آئی تھی تڑی دلائی تھی تو پھر صبح وہ نہیں تھی جیسے ہی دھوپ ہوئی تو وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے چلی گئی تو کچھ جگہوں پہ کل مجھے ریپورٹ ہوا ہے کہ شہدابور کے سائیڈ پہ کچھ لوکسٹ آئی ہوئی ہے وہ بھی ٹرانسپورٹ ہوکے ٹیبل کر کے مڈیاری سے آئی ہوئی ہے تو اس اسلحے میں ہم نے پوری ڈیویزن میں ستائیس ٹیم میں تشکیل دے دی تھی اور ستائیس ٹیموں نے سروے مکمل کر لی آئے اور وہاں گروہز کو جو ہے اویرنیس کے لیے ہم نے پنفلیٹ جو ہے وہ بھی چپوائے اور جو پنفلیٹ ہے وہ ان میں تقسیم کیے گئے اس کے علاوہ پینافلیکس بھی مختلف جگہوں پہ ہم نے آویزان کروائی لوگوں میں گروہر میں اویرنیس کی اور لوکل ہی جو ہے ہم نے وہاں ایک سپری کر آیا تھا جو ہماری ٹیسٹیڈ پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ میڈیسن تھی لیمڈا اور دوسری جو میڈیسن تھی ان کے ریدلٹ بھی بڑے اچھے آئے تو ہم نے یہ وہاں کروایا اب رہا سوال یہ کہ یہ جو ہے ایک بلک میں ہے کافی ایڈیاز افیکٹیڈ ہیں تو ادھر جو ہے مینیولی جو ہے ہم اس کو کنٹول کرنے اور اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں مجھے وہاں ایڈیل سپری کدھر ہوتے ہیں ایڈیل سپری کے حوالے سے ہمارا ڈائریکٹوری جو ہے پلانٹ پروٹیشن ہے وہ فیڈل جو منسٹری آف نیشن فود سیکیورٹی اندر میں کام کرتی ہے ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے ایڈیز سیکیورٹی صاحب نے میٹنگ میں بھی وہ لوگ تھے اور ایڈیز سیکیورٹ صاحب نے ان کو ڈائریکشن دی کہ آپ فوراں جو ہے کوئی ایڈیمنٹ کریں ایڈیل سپری کا تو ایڈیل سپری جو ہوتا ہے اس کے اسی ایڈیاز کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس میں ہماری فیلڈی میں جاتی ہے اصل میں اشیو یہ ہے کہ اس کی جو انسیکٹی سائٹ ایڈیل سپری رہی ہے اس کے سائٹ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں تو ایک تو آبادیاں ہیں اب شہدہ پور میں ملدسی میں کنجسٹیڈ جو ہے پاپولیس تکری پاپولیس جو ہے ایڈیا ہے اور وہاں دہا آتے ہیں گاؤں میں اور پانی کے طالعہ میں وارٹر سپلائی سپری میں ہیں تو اس طرح اگر ہم وہاں ایڈیل سپری شروع کریں گے تو اس کا ایک بڑا ایفیکٹ بھی ہوگا پاپولیشن پہ تو زیادہ تر جو ہے ڈیزرٹ پہ تو اپنے ہم کو یہ کہا کہ آپ ہمیں وہ وحیکل دیں جو زمین پہ جو ہے وہ اس کو اسپری کریں جہاں جہاں درود پڑی تو ہم ایڈیل اسپری کرائیں گے اس میں گورنمنٹ آف سندھ جو ہے کافی وریڈ ہے اس ایشو پہ اور سی ایم صاحب اور نے کافی ڈائریکٹر کے بھی ایشو کیے اور ڈیٹو ڈیٹ جو ہے اس کی اپ ڈیٹ ہم سے لیتے رہتے ہیں ڈیویزن کمیشنر سے اور ڈی سی سے اور چیف سیکیٹی نے بھی ایک ہے پروانشل لیویل پہ کنٹر روم قائم کیا ہوا ہے اور جب ہم ڈیلی بیسز پہ جو ہے ایک پسکرائیب پرو فار جو ہمیں دیا گیا ہے اس پہ ہم رپورٹ بھیلتے ہیں اور ڈیویزن میں بھی ہمارا کنٹر روم ہے ڈسٹک میں بھی ہے اور اگریگر آفیس جو ایڈیشن ڈیریکٹر ہوتا ہے ڈیسٹک پہ ان کی آفیس میں بھی کنٹر روم قائم کیا ہے تو ہاپ فولی میں لوگوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ جو لوکسٹ ہے اس کو خود بھی جو ہے نا مینولی اگر ہو سکے وہاں سپریئے کروائیں کچھ احتیالی تدابی جس کے لئے میں میں نے کنٹر روم بھی چھپوائیا ہے اور جو ہم نے سرکولیٹ کیا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے کو تدابی کریں اسے یہ کہ ہم لوگسٹ کو کافی حد تک اپنی لیول پہ اس کو مار سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں اچھا صرف آخری سوال ہے اس سر جو ٹیڈی دل یہاں پر آئیں کو نقصان تو نہیں ہوا جو کس سوال سے کوئی ٹیڈی دل کا نقصان کوئی نہیں ہوا ہے اور اگریگلڈر ڈیوارنمنٹ جو ٹیم میں وہاں فیلگ میں تھی انہوں نے سروے کیا کامی در کوئی حسان نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ مائیگرین ٹیڈی دل ہے ٹیڈی دل ہے اس کے بعد اس کے ایکس شہن وہ جب ان کو اگر موسم اچھی مل جاتی ہے تو پھر وہ ایکس ہوتا آنا شروع کر دیتی ہے اب اس کے ایکسے وہاں ایسا چکو ہی نہیں پایا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ شام کو جب ان کو دیتا آگیا تو صبح ہماری ٹیمیں گئی تو وہاں وہ نہیں کی وہ مائیگرین کر کے پھر کسی ہو رہے گیا نا شروع ٹیڈی دل ہے